اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم فیل آلمین انکا حمید مجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ اللذی انزل على عبده الكتاب ولم يجعلنه اوجا قیمًا لینظر باسا شدیدًا قیمًا لینظر باسا شدیدًا من لدنه ویوشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم عجلًا حسنًا ما کسین فیه ابدا وینظر الذین قالوا اتخذ اللہ ولدًا مالهم به من علم ولا لعبائیم قبلت کلمة تخرج من افواهیم ان یکولون الا کذبا قال الامام احمد حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبتن نبی ساکر قال سمیت البراء یکول قرار رجلن الکحف وفی الدار دابتن فجعلت تنفر فالنظر فإذا زبابتن او صحابتن قد غشیته فَذَكْرَ ذَلِكَ لِلنَّبِي صلی اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ فَخَالِ اِقْرَأْ فُلَانِ فَإِنَّهَا السَّكِينَةُ تُنزِلُ عِندَ الْقُرْآنِ اَوْ تَنَزَّدُ لِلْقُرْآنِ اَخْرَجَاهُ فِي السَّيِّحِينَ سورة القعف کے فضائل میں بہت ساری روایات ہیں جو انشاءاللہ ہم پڑھیں گے ان میں ایک روایت یہ بھی ہے کہ حضرت البراہ ابن عادب رضی اللہ حتان فرماتی ہے کہ ایک آدمی اپنے گھر میں سورة القعف پڑھ رہا تھا اور ساتھ ہی اس کی سواری جانور بندہ ہوگا تھا اب جانور نے رسی طورانے کے لیے اچھلنا کودنا شروع کیا اس غریب نے جلدی نواز ختم ہی تو دیکھا کہ اوپر ایک بادل ہے جو جس نے دھاپ رکھا ہے اس نے آگے یہ واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کیا اور میں بہر میں اللہ کے بندے پڑھو یہ اللہ پاک اب سکینہ ناظر فرماتی ہیں قرآن پڑھنے والوں پر جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکینہ وہ بادل کی شکل میں آئے وہ صحاب کی شکل میں آئے وہ دل میں ارکا کی شکل میں آئے یہ حدیث صحیح ہین میں ہے من حدیث شعبت بھی وآد الرجواللہی کانیت روہ وآسید ابن الحزیر وہ جو بندہ جو اس کو پڑھتا تھا اس کا نام عسید ابن الحزیر تھا کماد قدم عبی صورت البقرہ وقال الیمام محمد الدنہ یزید قال اغبرنا عمام عمام ابن نیائیان قطع دان صالیم ابن جادی مادالم عبی طرح ترمی الدردہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم وآبو داود وآن مسائی وآبترم دی من حدیث اکتار وآبترم دی من حافظہ ثلاث آیات من اول القاف وقال آزم صحیح انس حدیث مبارک میں آتا ہے حضور پاک نے فرمایا جو صورت القاف کی پینی دس آیتیں یاد کر لیتا ہے یعنی پڑھتا ہے صرف یہ بھی یاد کر کے بھول جائے تو اس کو اللہ دبارک و تعالی دجال کے فتنے سے بھی محفوظ کرنا ہے اور ایک حدیث مبارک میں یہ بھی آیا ہے کہ جو تین آیتیں صرف صورت القاف کے اول وضعیات کر لی اور پڑھا کر لی تو اللہ تجال کے فتنے سے محفوظ کرنا ہے طریق اُن اُخْرَا قَالِ الْإِمَا مُآمَدَ الدَّسَنَ حَجَّاج قَالَا عَدْنَا شُبُدْنَ قَطَاسِ مِنسَانَ بِلْجَادِتِ يُحَدِّسُ أَنْ وَعْدَانِ اَنْ عَبِدَّرْدَاهِ اس حدیث میں ہے کہ جو صورت القاف کی آخری دس آیتیں اس میں تھا پہلی دس آیتیں تو اللہ اس کو فتنہ دجال سے محفوظ رکھتے ہیں رواہ مسلم ایدن من نسائی میں اکتار فیل رضی من نسائی میں عشر آیات دس آیتیں حدیث آخر وَقَدْرَ اللَّهُمْ نَسَائِ فِلْيَوْمِ وَاللَّيْتِ اَنْ مُحَمَّدِ بِنِ عَبْدِ الْعَدَانِ خَارْنَا بِشُعُبَةً اَنْ خَتَعْدَتَ اَنْ سَعْبَانِ اَنْ رَسُولِ اللَّهُمْ نَوْقَانَ اَنْ قَارَ اَنْ سَعْلَوْا اَنْ سُعْدَ الْقَافِمِنَهُ اِسْمَدْ لَهُوِنَ الدَّجَّالِ جو یہ صورت آیتیں پڑھتا ہے اللہ اس کے لئے ڈال بڑھا دیتے ہیں دنجال کے فتنے سے اَنْ سَعْلَوْا اَنْ سَعْلَوْا اَنْ سَعْلَوْا جو اس صورت کی اول آخر کو پڑھتا ہے اللہ پاک اس کو نور عطا فرماتے ہیں جو اس کے پاؤں سے لے کر سر تک ہوگا اور جو صورت رکاب پوری پڑھتا ہے اس کے لئے نور ہوگا زمین سے لے کر آسمان تک وَلَمْ يُخَوَيْجُوْا وَلَوَلْحَظُمُ بَقْبَرْدُوَيْفِي تَوْسِیْرِ بِسْتَعْدِ اللَّهُ غَيْغَرِبٌ اَنْ مِقْحَادِ بِسْتَعْدِ مِنْ مَرِيَ مَنْ نَافَنِ بِرَدِ اللَّهُ عَنْهُمَا کَالَ قَالَ سُمَنْ کَالَ سُوِضِ الْقَافِهِ وِيَمْ الجَمَعْتِ حضرت ابن عمر فرماتی ہیں جو آدمی سورة رقاف جمعہ کے دن تلاوت کریں اس کے لئے اس کے پاؤں سے دیکھا من تک اس کے لئے نور ہوگا قیامت کے دن روشن ہوگا اور ایک جمعہ سے اگلے جمعہ تک اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرماتیں گے بہات ردیس وی نفیر وعصر آفاد و الوقف حضر آقاد عمر امام سید نبی سنن شہم شیئن نبی آشمن ابی مجرد قید ربی سیدن قدری ربی اللہ عنہ قادمان کا سورة الکافیوں ملجمت ادھالہو من الدور ما بین بین البیت الافیق ان نے فرمائے جو جمعہ کے دن پڑتا ہے تو اللہ اس کے اتنا نور دیتے ہیں کہ اس کے حال بہت ناتیق تک ناتیق تھا ربی آجمن بہی مجرد محمد و امیل حضرہ محمد 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 اللہ موسیقی 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 موسیقی